پاکستان نے گری لس سے نکلنے کے لیے تمام شرائط پوری کر دیں صدر فیٹ اپ نکاح کے دو سال میں پانچ بار انصدادی دہشتگردی کے اقدمات کا جائزہ لیا پاکستان نے دہشتگردوں کی مالی معاملت اور منی لانچنگ روکنے میں پیش رف کی کرونا نے ایف ایٹی ایف کے اہداف کو متاثر کیا فیٹ اپ کا وف جلد پاکستان کا دورہ کرے گا پاکستان نے بہترین کارکرد کی دکھائی ہے پاکستان نے چونتیس اہداف حاصل کی ہیں پاکستان کی کارکرد کی کو رکن ممالک نہیں سرہا ہے پاکستانی اقوامی متعدہ کا اہداف حاصل کی ہیں پیٹ اپ ٹیم پاکستان کا دورہ کر کے اقدمات کا جائزہ لے گی فیلحال پاکستان کو گری لس سے نہیں نکالا جا رہا فائنینشل ایکشن ٹاس فورس نے برلن میں ہونے والے جلاس کے اقتصام کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران صدر ایف ایٹی ایف ڈاکٹر مارکس نے بتایا کہ پاکستان نے یہ کہ اہداف مکمل حاصل کر لیا ہے یہ پاکستان کے سلامتی اور استحقام کے لیے اچھا ہوگا گری لس سے نکلنے کے لیے تمام پوری شرائط پوری کر دی ہیں ایف ایٹی ایف کا وف کرونا کی صورتحال دے کر جلد پاکستان کا دورہ کرے گا ہماری ٹیم دورہ کے دوران تمام اقدمات کا جائزہ لے کی پاکستان نے ایف ایٹی ایف کے چونتیس نکات پر عمل درامت کرا لیا ہے انہوں نے کہا کہ رکن ممالک میں کارکت کی اس کا سراحہ ہے گزوشتہ دو سال میں ہم نے پانچ بار انصداد دہشتگردی کے اقدمات کا جائزہ لیا پاکستان نے دونوں ایکشن پلان پر بروقت سے پہلی عمل درامت کیا اس سے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیلحال پاکستان کو گریلی سے نہیں نکالا جا رہا پاکستان نے اس عمر کا مظاہرہ کیا ہے کہ دہشتگردوں کی مالی معاملت اور اقوام متحدہ کی جانب سے دہشتگرد قرار دیے گئے گروہوں کے سینئر رہنماؤں کے خلاف تحقیقات اور ان کے خلاف مقدمات چلا رہے ہیں منی لانڈنگ تحقیقات کے حوالے سے بھی پاکستان میں ایک مصبت رجان دیکھنے میں آیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا فیٹف کے اعلان کا خیر مقدم قوم کو مبارک بات الحمدللہ وائٹ لسٹ کے طرف سے پاکستان کی بڑی کامیابی ہے وزیراعظم نے کہا کہ تمام حکومتی اداروں شخصیات اور متلکہ ٹیم کو مبارک ہو آپ سب کی کاوشیں رنگ لائیں ہیں وزیر مملکت ہینا ربانی کر وزارت خارجہ کے ٹیم کی کارکردکی کو سراتا ہوں بنیادی سیل میں شامل فوجی سیول قیادت اور ٹیم کی کاوشیں لاہی کے تحسین ہیں یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے جو مسلسل اس قومی کاوش کے لیے کام کر رہے ہیں فیٹف کا بیان پاکستان کی عالمی ساکھ کی بحالی کا اعتراف ہے وزیراعظم نے کہا کہ وائٹ لسٹ میں واپسی سے ایک کسادی صورتحال بہتر بنانے میں مدد ملے گی اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا فیٹف کی اعلان کا خیر مقدم قوم کو مبارک بات وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ الحمدللہ وائٹ لسٹ کی طرف واپسی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے تمام حکومتی اداروں شخصیات اور متلکہ ٹیم کو مبارک ہو آپ سب کی کاوشیں رنگ لائیں ہیں پسیر مملکت ہینا ربانی خر وزارت قارچہ کی ٹیم کی کارکرتکی کو سراتا ہوں پونے آدیسل میں شامل فوجی سیول کے عادت اور ٹیم کی کاوشیں لائے کے تحسین ہیں یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے جو مسلسل اس قومی کاوش کے لیے کام کر رہے تھے فیٹف کا بیان پاکستان کی عالمی ساکھ کی بہالی کا اعتراف ہے انشاءاللہ اسی مزید خوشکبریاں آنے والے وقت میں پاکستان کا مقدر بنیں گی ہینا ربانی خر نے کہا کہ فیٹف اسلاس میں پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا خوشی ہے فیٹف نے پاکستان کو کلیر کر دیا پاکستان کی تمام شرائط پوری کرنے کی کاوشوں کو تسلیم کیا گیا فیٹف رکن ممالک نے پاکستان کی کارکرتکی کی تعریف کی ہے فیٹف نے ٹیکنیکل ٹیم پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے فیٹف ٹیم دورے کے دوران شرائط کی تکمیل کا مزید جائزہ لے گی امید ہے کہ اکتوبر تک ریلیس سے نکلنے کا عمل مکمل ہو جائے گا کوئی شک نہیں فیٹف کے شرائط مکمل تھی امید ہے کہ فیٹف کے فیصلے سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا فیٹف نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردوں کی موالی معاملت کا سلسلہ روکا پاکستان نے منی لانچنگ روکنے کے لیے بھی محصر اقدامات کیے فیٹی اپنے بیٹ وقت دو ایکشن پلان دیئے ہیں حکومت آتی جاتی ہے مگر ریاست نے جو کام کیا وہ قابل اطاریف ہے قومی اور صوبائی اداروں نے بھی اپنا کام بہترین انداز میں کیا ہے پہلے ایکشن پلان کی تکمیل میں وقت لگا دوسرا جلد مکمل کیا گیا پاکستان کے ذمہ دا مزید کوئی اقدام سے رلطبہ نہیں ہے فیٹف اشلاس کے دوران سائٹ لائن پر مختلف رہنماؤں سے ملکاتے ہوئی ہیں پاکستان کے پر رہنماؤں سے ملکاتے ہوگا پاکستان نے فیٹف کی طرف سے دیے گئے چونتس نکات پر عمل درامت مکمل کر لیا پوری کوشش ہے کہ پاکستان اکتوبر سے پہلے گریلیس سے باہر جارا جائے گا وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی خر کی پریس کانفرنس کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائینتے سات عمر شمسی سے جیسات اگاہ کچے گا آجی اس وقت میں افضارت خارجہ کے بار موجود ہوں اور آج وزیر مملکت ہینا خانی ربان نے بہت ایک اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو فیٹف کے حوالے سے پاکستان کے لیے خوش خبریں آئی ہے اس کے بارے میں میڈیا کو اگاہ کیا وہ کل رات ہی جرمنی سے واپس آئی ہیں جو برلین میں ایک فیٹف کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں مالٹا پاکستان جو دیگر ممالک تھے ان کے حوالے سے جو پرینری جو رپورٹ ہوتی ہے جو پرینری جاز تھا فیٹف کا وہ پیش کیا گیا تھا اس میں جو مالٹا کو تو گریلسٹ سے نکال دیا گیا ہے لیکن پاکستان اگر ٹیکنکلی دیکھا جائے تو ابھی بھی گریلسٹ پر موجود ہے وزیر مملکت ہینا عربانی خار کا کہنا تھا کہ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جو فیٹف کی طرف سے جو اس کو کیا جاتا ہے کہ ابھی پاکستان کے جو چونتیس نکات فیٹف کی طرف سے دیے گئے تھے وہ پاکستان نے مکمل کر لیا ہے اور فیٹف نے اس پر اتمنان کا ہزار کیا ہے اب جو پاکستان کو گریلسٹ سے نکالنے کا جو ہے پروسیجر ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جو کتوبر سے پہلے پہلے جو اجلاس ہونا ہے فیٹف کا جو پیرس میں ہوگا اس سے پہلے پاکستان کو گریلسٹ سے نکال دیا جائے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی یہ پوری کوشش ہے کہ ایسے کوئی بھی اقدمات نہ ہو یا ایسی کوئی بھی ایسی کیسر آئین نہ کی جائے جس سے اس پروسیجر پر جو ہے اثر پڑے ایک سوال پر جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کریڈٹ آپ پچھلی گورنمنٹ کو بھی دیں گی کیونکہ تین سے زیادہ تین سال تو انہوں نے اس پر کام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا کریڈٹ میں سب کو دینا چاہوں گی یہ کریڈٹ پاکستان کا ہے اس میں تمام جو ادارے ہیں وہ شامل ہیں ان کو اس کی مبارک بات ہے جو مبارک بات دے رہی ہوں جو فیٹف پر جی رپورٹ جمع ہوئی ہے اور فیٹف نے پاکستان کی تعریف کی ہے یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پہلے جو دوزار بیس اکیس میں ستائیس پوائنٹ ہے پھر یہ تیس ہوئے اور پھر پاکستان کو چار اور پوائنٹ جن پر کام کرنا تھا پاکستان نے چونتیس نکات ہے ان پر مکمل عمل درامت کیا ہے جس میں دہشتگردی مونی لانڈرنگ، ٹیرر فائننسنگ اور اس کے علاوہ جو دیگر ہائی پروفائل کیسز تھے ان پر کام کرنا تھا تو فیٹف نے بھی سکھ پاکستان کی رپورٹ پر اتمنان کا ازار کیا ہے اور امید ہے جو فیٹف کی اب ٹیم آئے گی پاکستان جو اون سائٹ ویزٹ کرے گی وہ جلد ہی پاکستان کا دورہ کرے گی اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اکتوبر سے پہلے پہلے یہ ویزٹ ہو جائے اور پاکستان جو اکتوبر میں جلاس ہوگا اس سے پہلے ایک ریلیز سے نکل جائے جی بہت شکریہ ساتھ عمر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے آگے بڑی اور آپ کو بتائیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باپر افتخار کا ٹوئٹ انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے فیٹ اف ایکشن پلانز کی تکمیل بڑی کامیابی ہے کوش سیل سے سیول ملٹری کی کوششوں کے ذرکے ایکشن پلانز پر عمل درامت یقینی بنایا گیا ایکشن پلانز پر عمل سے پاکستان کی وائٹ لسکی راہ ہموار ہوئی ہے جی ایش کیو میں قائم کوش سیل کی کوششوں سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا اب ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ جی آئی اس پی آر میچر جنرل بابر افتخار کا ٹوئٹ انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے فیٹ اف ایکشن پلانز کی تکمیل بڑی کامیابی ہے کوش سیل نے سیول ملٹری کوششوں کے ذرکے ایکشن پلانز پر عمل درامت یقینی بنایا ایکشن پلانز پر عمل سے پاکستان کی وائٹ لسکی راہ ہموار ہوئی جی ایش کیو میں قائم کوش سیل کی کوششوں سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے پاکستان نے بین الاقوامی پاسداری کی روایت برقرار رکھی ایف ایٹی ایف میں دیئے گئے اعداف مکمل کر لیے گئے پاکستان نے تمام نکات پر عمل درامت کر کے سمہ دار ریاست کا ثبوت دیا ہے اب فاجہ پاکستان نے اس میں قلیدی کردار ادا کیا ہے اب فاجہ پاکستان نے حکومت اور قومی اداروں کے ساتھ مل کر نکات پر عمل درامت یقینی بنایا ہے بھارت کی کوششیں تھیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے پاک فوج نے بھارت کی سازش کو ناکام بنا دیا فیٹرف کے طرح ٹیرر فائننسنگ کے ستائیس میں سے ستائیس پوائنٹ پر عمل درامت یقینی بنایا گیا منی لانڈرنگ کے سات میں سے سات پوائنٹ پر عمل درامت یقینی بنایا گیا دونوں ایکشن پلانس چونتیس نکات پر مشتمل تھے اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائننسنگ پر مپنی ایکشن پلان کو چار سال میں مکمل کر لیا گیا پاکستان کو گری لسٹ سے وائس لسٹ کی طرف کامزنگ کیا گیا پاکستان نے تمام نکات پر عمل درامت کر کے ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا اب فاج پاکستان نے اس میں بھی قلیدی کردار ادا کیا اور حکومت اور قومی اداروں کے ساتھ مل کر تمام نکات پر عمل درامت یقینی بنایا بھارت کی کوشش تھی کہ پاکستان کو ہر حال میں بلیک لسٹ کر دیا جائے پاک فوج نے اس سازش کو بھی ناکام بنایا ایفٹس میں سے ستائیس پوائنٹس اور منی لانٹرنگ میں سے سات میں سے سات پوائنٹس پر عمل درامت کو یقینی بنایا دونوں ایکشن پلانز کل ملا کر چونتیس نکات پر مجتمل تھے اینٹی منی لانٹرنگ اور کاؤنٹر ٹیررس فائننسنگ پر مپننگ اس ایکشن پلان کو چار سال کی مسلسل کوششوں کے تحت مکمل کیا گیا پاکستان کو گری لسٹ سے وائٹ لسٹ کی طرف گامزن کیا اس حوالے سے حکومت سے معاشرت کے ذرکے چیف آف آرمی سٹاف کے حکمات پر دوہزار انیس میں جی ایچ گیو میں ڈی جی ایم او کی سرپراہی میں سپیشل سیل قائم کیا گیا جی ایچ گیو سیل نے جب اس پر کام کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت صرف پانچ نکات پر پیش رفت تھی اس سیل نے تیس سے زائد محکموں وزارتوں اور ایجنسیوں کے درمیان کارڈینیشن میکنیسم بنایا اور ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا اور اس پر ان تمام محکموں وزارتوں اور ایجنسی سے عمل درامت بھی کروایا عمران خان نے کہا کہ فروری دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کو فیٹ اف گری لیس میں ڈالا گیا ہم حکومت میں آئے تو بلیک لسٹ پہ جانے کا شدید خدشہ تھا پاکستان کو سب سے زیادہ چیلنجن ایکشن پلان دیا گیا تھا ہم نے فیٹ اف کے چونتیس میں سے بتیس ایکشن آئیٹمز کو مکمل کر لیا تھا فیٹ اف نے بارہا ہمارے حکومتی کام اور سیاسی ازائم کی تعریف کی حماد ازر فیٹ اف رافتہ کمیٹی اور افسران نے غیر معمولی کام کیا تصدیق کے لیے فیٹ اف ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی مجھے یقین ہے کہ فیٹ اف ٹیم کا دورہ بھی کامیابی سے مکمل ہوگا سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ گریلی سے نکلنا پی ٹی آئی حکومت اور حماد ازر کے سر پر سہرہ ہے گزشتہ دو سال میں مضبوط معاشی پالیسی کرونا کے خلاف جنگ میں کامیابی ملی شوقت ترین کا مزید کہنا تھا کہ فیٹ اف نے نکلنے کے بعد سوال ہے کہ عمران خان حکومت کیوں تبدیل کی گئی میاں صاحب عام آدمی پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اپنی ٹیم کو روز جانے دیں غیر ضروری اقلاجات کم ٹارگٹ سبسیڈی متعارف کروائیں ریلیف کی فراہمی کے لیے ایف پی آر کو ریوینیو میں اضافہ کرنے کو کہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم کرتے تھے پی ٹی آئی رحمانی معاشرہ بہتری کے لیے حکومت کو مشفرے دے دیئے شیخ رشید نے کہا کہ پوری امید ہے اکتوبر سے پہلے پاکستان گریلیس سے نکل جائے گا سارا کریڈٹ عمران خان حکومت پاک فوچ اور زیلی اداروں کو جاتا ہے یہ بھارت سے تجارت کے لیے مرے جا رہے تھے موجودہ اسیملیوں کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی پسیرائی اکثریتی افراد زبان تو پر پچاس وزیر بھی اسیملی نہیں جاتے بشلی وہران سندھ بھر میں مارکیٹیں رات نو بچے بند کرنے کا حکم ہوتلز ریسٹورنٹ کافی شاپس اور کیفے رات گیارہ بچے بند کیا جائیں گے میڈیکل سٹور ہسپتالوں پیٹرل پمس پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا سینچ سٹیشنز بیکرز اور دودھ کی دکانوں پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا سندھ میں شادی ہال دیگر تقریب سڑے دس بچے تک ختم کرنے کا حکم دیا بجلی وہران کی وجہ سے کراچی سمیت سندھ میں تمام بازار دکانیں مارکیٹس اور شاپنگ مال رات نو بجے بند کرنے کا حکم سبائی محکمہ داخلہ کی جانت سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق سوبہ بھر میں کاروباری سرگرمیاں رات نو بجے کے بعد جاری رکھنا ممنوع کرا دیا گیا ہے جس کے تحت رات نو بجے تمام بازار دکانیں اور شاپنگ مالز رات نو بجے بند کر دیے جائیں گی نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ہوتیلز ریسٹرانٹس کافی شاپس اور کیفے رات گیارہ بجے بند کیے جائیں گی میڈیکل سٹورز ہزپتالوں پیٹرول پامپ سی این جی سٹیشنز بیکرز اور دودھ کی دکانوں پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا نوٹفیکیشن کے مطابق حکومت نے توانائی بھران سے نمٹنے کے لیے کاروباری اوقات محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور نئے کاروباری اوقات کا اطلاق آج سے ہوگا جبکہ فیصلہ ایک مہینے کے لیے کیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق سن میں تمام شادی ہالز اور بینکوٹس میں شادی اور دیگر تقریب رات ساڑھے دس پجتہ ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی غیر الانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ سے مشکلات کا سامنا ہے حکومت لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعفی تو کرتی ہے حقائق اس کے برعکس ہیں تفصیلات لیاقت مغل کی اس رپورٹ میں دیکھئے کراچی میں غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے سارا دن اپنے کاموں میں ہوتے ہیں نہ دن میں نہ رات میں بجلی ہوتی ہے شہریوں کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے کاروبار بھی نہیں چل رہا بجلی آتی نہیں اور بل بہت آتے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ہمیں بجلی فراہم کرے تاکہ ہم سکون سے اپنا کاروبار اور سو سکے بجلی کی غیر الانیہ لوڈ شیڈی سے شہری پریشان ہے حکومت وفا کی حکومت سے مطالبہ کر رہے کہ الیکٹے کے خلاف کاروائی کی جائے کیمریمین شہزاد حسین کے ساتھ لیاقت مغل روز نیوز کراچی گرمی کا زور ٹوٹتے ہی بشلی کی طلق میں کمی بشلی کی طلق اور رسط میں فرق دو سو میگا وارٹ رہ گیا لوڈ شیڈنگ سے مستشنا 65 فیصد فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاری ہے لائن لاسس والی علاقوں میں 6 سے 12 گھنٹے کی پالیسی لوڈ شیڈنگ جاری ہے پشاور شہر میں بشلی کی لوڈ شیڈنگ جاری شہری کہتے ہیں کہ بھاری بھر کم بیل بھیجتے ہی چاہتے ہیں لیکن بشلی ہے کہ نہیں وزیر آسم کا نوٹس بھی کام نہ سکا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں پشاور سے ہمارے بیورو شیف اعزاز خان سے یہ اعزاز کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی جی بالکل اس وقت میں پشاور صدر میں موجود ہوں ملک بر کی طرح پشاور شہر میں بھی بیجلی کی ناروال لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس کے باعث شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بڑھ گئی ہے دوسری جانب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے کیا مشکلات ہوتی ہے سر بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہے جب سے یہ گرنمنٹ ہے یہ وفاق کی تو دو تین مہینے سے بہت ایک گھنٹے بعد بیجلی جاتے ہیں ایک گھنٹے بعد لوگ اتنی مجبور ہو گئے کہ بیل بھی آتی ہے اور بیجلی بھی نہیں ہوتی بہت لوگ باہر نکلنے پر مجبور ہو گئی ہے اچھا پیو بتائی گا وزیراعظم شہبہ شریف نے کہا تھا کہ یکم مئی سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ان کے اعلان کے بعد ہی لوڈ شیڈنگ مزید بڑھ گئی ہے گریلو ساریفین ہے وہ کافی ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو اس بارے میں کیا کے نچیں گے وزیراعظم کا نوٹس پی کام نہ سکا نہیں نہیں وہ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ تو معادی کرتے لیکن جب سے یہ حکومات آئی ہے نا بلکل بیجلی خراب ہو گئے پیشاور کی پہلے بہت اچھے تھی بہت شکریہ جس طرح آپ نے شہری کی بات سنی کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی اقتدار میں آتے ہی بیجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کافی حد تک اضافہ ہو گئے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پیشاور شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بیجلی کی ناروال لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے حائط آباد جیسے پوشش علاقے میں بھی گنٹو گنٹو کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ صدر کا جو ایریا ہے کینٹ ایریا وہاں بھی بیجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے نوہ کلی پشتاخارہ کوہارٹ روڈ دلازاک روڈ آندرونے شہر کے کئی علاقے ہیں جہاں پہ مختلف اوقات کے دوران جو ہے وہ بیجلی غائب رہنا معمول بن گیا ہے تو آورال سیچویشن میں اگر دیکھا جائے تو بیجلی لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ جو رہی صحیح قصر ہے وہ بیجلی کے کم والٹیج اور ٹرپنگ نے پوری کر دیا ہے تو آوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ گرمی کی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے بیجلی کی جو لوڈ شیڈنگ اس کا دوریانہ کم کیا جائے پیسکو حکام سے بھی آوام نے مطالبہ کیا ہے کہ بیجلی کے باری بر کم بیل ان کی جانب سے بیجے جاتے ہیں لیکن بیجلی فارام نہیں ہے تو موجودہ صورتحال میں حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ بیجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کرے تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے جی بہت شکریہ عزاز خان تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے آگے پھڑیں اور آپ کو بتائیں کہ سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی نے بیجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست کرتی بیجلی کی قیمتوں میں سات روپے چھانوے پیسے پی یونٹ اضافہ متوقع ہے نیشنل الیکٹرک پاور ایگولیٹری اتھارٹی نیپرا کے مطابق سی سی پی اے نے بیجلی کی قیمت میں سات روپے چھانوے پیسے پی یونٹ اضافے کی درخواستی ہے جو مئی کی مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مطمئے دائر کی گئی ہے نیپرا کے مطابق سی سی پی اے کی درخواست پر سماس ستائیس جون کو ہوگی جبکہ درخواست ستا سٹ پیسے فی یونٹ بشلی پیدا ہوئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ بشلی مقامی گیس سے دس فیصد درامتی الانچی بائیس اشاریہ آٹھ نو فیصد اور پانی سے چوبیس اشاریہ پانچ سفر فیصد بشلی پیدا کی گئی مئی کے لئے ریفرنس لاغت پانچ اشاریہ تیرانوے فیصد فی یونٹ مقرر کی گئی تھی سی سی پی اے کی جانب سے درخواست سات روپے چھانوے پیسے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے گوڈ ٹرانسپورٹ کمپریوں نے اپنے قرائےوں میں چالیس فیصد تک اضافہ کر دیا جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جائے گا شہری کہتے ہیں کہ اشیخ اردنوش کے دام بڑھنے سے مزید مہنگائی ہو گئے مزید جان لیتے ہیں اکارا سے ایڈی ساپر سے جی ایڈی اگاہ کیجئے گا ہاں جی بلکل روز بروز بڑھتی ہوئی پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں اور دیگر اشیعہ کی جو قیمتیں بڑھیں ہیں اس کے مہنگائی کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے ہیں اس صورت میں کہ اب گوڈ ٹرانسپورٹ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے بھی چالیس فیصد قرائےوں میں اضافہ کر دیا جس وجہ سے ایک نیا مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے جو اشیعہ خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی کیونکہ گوڈ ٹرانسپورٹ کمپنیاں جب اپنا قرائے بڑھاتی ہیں تو جو چیزیں منڈیوں تک جاتی ہیں سبزیاں ہو گئی دالے ہو گئی تو ان پہ ان کی قوسٹ بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے ایک نیا مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اس وقت جو مزدور آدمی ہے ایک عام شہری ہے وہ انتہائی پریشان ہے میرے ساتھ اس وقت شہری ایک موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے بھائی آپ بتائیں کیا کرنا چاہیں گے آپ اور گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے کبھی اس طرح قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا یہ اس بارے ایک ماہ میں تقریباً تین دفعہ پٹرولیوں مسنوہ کے جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جسے ہماری جو روز مرہ کی اشیاء ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر ریلیف دیا جائے تاکہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اچھی زندگی گزار سکیں آجی شہری کا موقع پاپ نے جانا ان کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت وقت سے یہی گزارش ہے یہ اپین ہے یہ مطالبہ بھی ہے ہمارا کہ یہ جو قیمتے روز بروز بڑھائی جا رہی ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ جو میڈل کلاس طبقہ متوسط طبقہ جو ہے وہ اپنا جو گزر بسرہ سانی سے کر سکتے جیسے موجود ہمیں شہر اقدیدار شہر بے مثال وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں اور اگر بات کی جائے موسم کی تو اسلامباد کا موسم کافی سہانہ ہو چکا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہے گرمی بہت زیادہ شدید تھی اور ہیسٹروک کا بھی حطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا بیماریاں جو تھی وہ بھی بہت زیادہ بڑھ ہی تھی لیکن اسلامباد میں جیسے ہی موسم کچھ گوار ہو ہے تو لوگ اس موسم موسم کو انجوائے کرنے کے لئے اپنے گھروں سے باہر آگئے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس موسم کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں ہم اس گل سے چھٹی ہوئی ہے اور ہم ادھر آگئے ہیں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے سلامباد کو موسم تو بہت سہانہ ہوتا ہے تو ہج در سٹالز پہ ہم آئے ہیں ہم نے چیپس بغیرہ لیئے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں بہت زیادہ گرمی ہوگی تھی تو اب بھی بارش ہوئی ہے تو ہم بس ہمارے پریکٹیکل سے آ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم پارا میں جا کے انجوائے کر رہے ہیں اور فرینٹس کے ساتھ لاش دے تھا تو ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں جو اس موسم کو انجوائے کرنے کے لئے کافی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور سٹرڈنٹ بھی موسم کو کافی انجوائے کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مہمہ موسمیات کی پیشنٹ گوئی ہے کہ یہ جو موسم ہے بارشوں کا جو سنسلہ ہے وہ کچھ دنوں تک جاری رہے گا بہت شکریہ آئیشہ بخاری تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے وسیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ انڈونیشیا سے خردنی تیل کی درامت کے انتظامات سے ملک میں بہران کا خطرہ ٹل گیا دوست ملک نے ڈھائی لاکھ میٹرک ٹن خردنی تیل پاکستان کو ملے گا تیل کی درامت سے مقامی سطح پر قیمتوں میں کمی آئے گی وزیراعظم شہباز شریف سے وزیرت سنت و پیدوار مفضوم ملتزہ محمود اور سیکیٹری امداد اللہ بسالنی علاقات کی جس میں وزیراعظم نے وزیرت سنت و پیدوار کا خردنی تیل کے درامت کے لئے ذاتی خرچ پر انڈونیشیا کے دورے کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ برفق درامت سے ملک میں خردنی تیل کے متوقع بہران کے خطرے کا سدھے باب خوا خردنی تیل کے کارگو کی آمد سے تیل کے قیمتوں میں کمی ہوگی انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر سنت و پیدوار اور سیکیٹری کی کوشش قابل ستائش ہے وزیر سنت کی کوشش کی بدولت انڈونیشیا سے اڑھائی لاکھ میٹرک ٹنگ تک دس بحری جہاز پاکستان کو فراہم کیے جا رہے ہیں بحری جہاز کی پہلی کھیپ وزیر سنت و پیدوار کی انڈونیشیا میں موجود کی کے دوران ہی پاکستان روانہ کر دی گئی تھی سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف کرپشن کیسز کی تفتیش کرنے والوں کی اچانک امباد پر سوالات توٹتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر پاکستان تریک انصاف کے چیرمن نے شہباز شریف پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ جب تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کے سرکے مسلط کیے جانے والے امپورٹڈ کرائم منسٹر اور اس کے مجرم ہواریوں کا جتھا اپنی کرپشن اور منی لانڈنگ بچانے کے لیے مافیاس کے ہتکنڈے استعمال کرتے ہیں تو گواہان اور تفتیشکاروں کی اچانک کمباد پر سوالات توٹتے ہیں عمران خان خود بنی گالا میں چھپ کر لوگوں کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں عمران خان کی لگائی ہوئی آگ بھجائیں گے مریم اورنگ سیپ نے کہا پی ٹی آئی چیرمن عوام کو اعتجاج کی کال نہ دیں اپنی نالائکی پر ماتم کریں اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ مریم اورنگ سیپ نے کہا عمران خان خود بنی گالا میں چھپ کر لوگوں کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں عمران خان کی لگائی ہوئی آگ بھجائیں گے پی ٹی آئی چیرمن عوام کو اعتجاج کی کال نہ دیں اپنی نالائی کے پر ماتم کریں پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کے سپی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانتوں پر سمات مرافرہ سور ندیم عباس کی عبوری زمانتیں کنفرم کرتی گئی دیگر رہنماؤں کی عبوری زمانتوں پر سمات ستائیس جون تک ملتوی کرتی گئی عدالت کا دونوں رہنماؤں کو پچاس پچاس اہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکوم پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کا مقدمہ تھانا قلعہ گجر سنگھ میں درش ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ لاہور پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ آرائی کے سپی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانتوں پر سمات مرافرہ سور ندیم عباس کی عبوری زمانتیں کنفرم دیگر رہنماؤں کی عبوری زمانتوں پر سمات ستائیس جون تک ملتوی کرتی گئی عدالت کا دونوں رہنماؤں کو پچاس پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکوم پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کا مقدمہ تھانا قلعہ گجر سنگھ میں درش ہے پروی سلاحی نے کہا کہ پندرہ جون کا اجلاس آئین کے تحت طلب کر لیا گیا ہے اپوزشن نے اجلاس طلب کرنے کے لئے ریکوزیشن دی تھی مذکورہ اجلاس آئین و قانون کے مطابق پنجاب اسمبلی میں کیا گیا کسی اور جگہ طلب کردہ اجلاس کے آئین و قانونی حیثیت نہیں اسمبلی رولز کے مطابق طلب کردہ اجلاس سپیکر ہی روک سکتا ہے سپیکر کے طلب کردہ اجلاس کو ختم کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں گورنر کا مذکورہ آرڈیننس محصول ہو چکا اور نافذل عمل نہیں کوئچہ ہر نائے کے قریب مصدوروں کے کیمپ پر فائرنگ فائرنگ سے تین مصدور جاہنبک اور تین زخمی ہو گئے سات لاپتہ حملہ آور کیمپ پر مشینری کو آگ لگا کر فرار ہو گئے سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن وزیرالہ بلوچستان کی مصدوروں کے کیمپ پر حملے کی مصمت وزیرالہ بلوچستان کا قیمتی جانوں کے زیاہ پر اظہاری افسوس عبدالکدوس بسنجوں کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت وزیرالہ عبدالکدوس بسنجوں نے واقعے کی فاری ریپورٹ طلب کر لی دہشت کردوں کے اسائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے عبدالکدوس بسنجوں نے کہا دہشت کرد جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے آگے پھڑیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کا دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ایسا نقدام کینسر کے مریضوں کے لیے مفت عدویات کی فراہمی کا مسئلہ ہے مفت عدویات کی خریداری کے لیے نکت رکم مریضوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی میو ہاسپیٹل اور بینک آف پنجاب کے درمیان رکم ٹرانسفر کر دی گئی ہے اس کے بالت سے معاہدہ بھی تحب آ چکا ہے وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی موجود کی میں معاہدے پر دستخط ہوئے مریضوں کو مفت عدویات کی فراہمی سے اللہ بھی رازی ہوگا اور مخلوق بھی کینسر کے مریضوں کو مفت عدویات کی تسلسل کے ساتھ فراہمی یقینی بنائے جائے گی اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کی پاکستان نے آئیسیسی ون ٹی رینکنگ میں آسٹریلیا سے تیسری پوزیشن چھین لی سری لنکا سے شکست کے بعد آسٹریل بھی ٹیم چوہتے نمبر پر پہنچ گئی ایک درچہ ترقی کے بعد پاکستان نے آئیسیسی ون ٹی رینکنگ میں چوہتی سے تیسری پوزیشن حاصل کر دی نیوزیلینڈ کی پہلی پوزیشن بدستور برقرار ہے انگلینڈ دوسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ بھارتی ٹیم آئیسیسی رینکنگ میں پانچویں نمبر پر پہنچ گئی ہے انگلینڈ نے ون ٹی میں سب سے زیادہ رنس بنانے کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ کیا ہے انگلیش کرکٹ ٹیم نے نیترلینڈ کے خلاف 498 رنس بنا کر اپنا ساپ کا 481 رنس کا ریکارڈ توڑا ہے انگلینڈ نے نیترلینڈ کے خلاف چار وکٹ پر 498 رنس بنائے جبکہ اس سے قبل انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 481 رنس بنائے تھے جبکہ اب تک کا کسی بھی ٹیم کی جانب سے ون ڈے کرکٹ کا سب سے بڑا سکور تھا اب خبر شامل کریں گے بینل اقوامی منصر نامی سے روسی صدر پیوٹن کا ایکانومک فارم سے خطاب مغرب کے امکانہ پابندیوں سے روس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پیوٹن نے کہا کہ خطرات کی وجہ سے یوکرین میں آپریشن کا فیصلہ مجبوری میں کیا ہم مضبوط لوگ ہیں کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں امریکہ تکبر میں مطلع خود کو زمین کا مالک سمجھ رہا ہے مغربی پابندیوں کے باوجود روس کی وجہ ترقی کر رہی ہے روس مغربی کمپریوں کو نئے راستوں سے گیس کی فراہمی جاری رکھے گا روس پر پابندیوں کا اُلٹا مغرب کو نقصان ہوا مہگائی بڑھ گئی امریکہ میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو کرونا ویکسین لگانے کی منظوری آئندہ ہفتے سے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن کا چھ ماہ تک بچوں کو ویکسین دینے کا فیصلہ واشنٹن میں بچوں کو مڈرنا اور فائزر ویکسین دی جائے گی ویکسین لینے کے بعد بچے ہلکے بخار میں مبتلا ہو سکتے ہیں ماہرین نے کہا کہ ویکسین بچوں کو کرونا فائرس کے خلاف تحفظ فراہم کرے گی ویکسین بچوں کو اسپطال جانے اور اوواد سے محفوظ رکھے گی امریکہ میں پانچ سال سے کم عمر کے ایک کروڑ نوے لاکھ بچے موجود ہیں سروے میں اٹھارہ فیصد والدین کا بچوں کو ویکسین فوری لگوانے کا فیصلہ فیملی ڈاکٹرز ویکسین کے حوالے سے والدین کی کانسلنگ کریں گے بھارتی فوچ میں چار سالہ ملافظمت کی پالیسی کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کر گئے تین روز سے جاری احتجاج کے دوران متعدد سڑکیں بلوک ریلوے ٹریکس کو ٹائر لگا کر جلا دیا گیا کئی علاقوں میں ٹرینوں کو بھی آگ لگاتی گئی بھارتی فوچ میں شمولیت کی پالیسی کے خلاف احتجاج تیسرے روز بھی جاری متعدد شہروں میں مظاہرین پھر سڑکوں پر نکل آئے احتجاج کے ریاست بہار میں نیشنل ہائیوے دلی سے کالکتہ جانے والی ٹریفک کی عام دورپ موقتل کر کر رہ گئی بہار کے شہر لکھی سراہی میں بھی ٹرین کے ساتھ بوگیاں جلا دی گئی اتر پردیش میں بھی مظاہرین نے ٹرین کو آگ لگا دی گزشتہ روز بھی مظاہرین نے بہار کے شہر نوازہ میں ٹرین کو آگ لگا دی تھی سکندر آباک میں تلوہ نے ٹرین پر پتھراؤ کرتے ہوئے ریلوے ٹریک بلوگ کر دیا ہاجیپور سٹیشن پر بھی شدید ٹوڑپور بکسن میں بھی تلوہ نے احتجاج کرتے ہوئے ٹریلوار ٹریک کو بلکل تباہ کر دیا اگنی پت کی پالیسی کے تحت نوجوانوں کو چار سال کے لیے فوج میں بھرتی کیا جائے گا پچیس فیصد افراد کو چار سال کے بعد مستقل بنیادوں پر ملاسمت دی جائے گی